سوال تھا کہ میت اگر ہلکی ہو تو کیا وہ جنتی ہوتی ہے یعنی لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اگر جنازہ ہلکا ہوتا ہے تو وہ جنتی جنازہ ہے اور اگر جنازہ بھاری ہوتا ہے تو وہ دوزخ میں جائے گا شخصی یعنی وہ جہنمی جنازہ ہے تو یہ ایک حسن زن ہے یعنی علامتوں میں سے سمجھ لیجیے آپ کے حسن زن ہے اور یہ یقینی نہیں ہوتا بالکل کہ کسی جنازے کے بارے میں یہ حکم لگایا جائے گی یہ جہنمی ہی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے حسن زن رکھنا چاہیے کہ میت اگر ہلکی ہوتی ہے یعنی تو یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا یا اس کی مغفرت کیا یا اس کے لیے آسانی ہے اللہ تعالیٰ سے حسن زن ہے لیکن بھاری میت کے بارے میں یہ بدگمانی کرنا جس طرح مردے کے لیے بھی زندہ کے لیے بھی نہیں کری جا سکتی ویسے ہی مردہ کے لیے بھی یعنی اس طریقے کے الفاظ نہیں بولے جا سکتے کہ وہ جہنمی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا اوورویٹ ہوتا ہے یا دوسری پریشانی ہوتی ہے یا بندہ وزنی اور ہیلتی ہوتا ہے تو اس کا جنازہ بھاری ہوتا ہے اور اس طرح کبھی کوئی شخص جسمانی اعتبار سے ہلکہ ہوتا ہے تو اس کا جنازہ ہلکہ ہوتا ہے تو یہ حسن زن رکھا جا سکتا ہے کہ ہاں اگر جنازہ ہلکہ ہو تو شاید یہ اللہ تعالیٰ نے اسے مغفرت کر دیا ایسے بخش دیا جنتی ہو لیکن ایسا کہ بھاری ہوگا تو جہنمی ہی ہوگا اور ہلکہ ہوگا تو جنتی ہوگا ایسا نہیں ہے باقی دعا کی جا سکتی ہے اور اس طرح میت کی کسی بھی عیب کو عوام کے اندر بیان کرنا بھی نہیں چاہیے مثلا یہ کہ اگر کوئی شخص دیکھنے میں ہلکہ ہے لیکن اس کا جنازہ کافی زیادہ بھاری تھا تو بھی لوگوں سے اس کی اس طرح چرچنی کرنے چاہیے کہ فلا کا شخص جنازہ بہت بھاری تھا یہ اس کے گناہوں کے سبب ہے یا یہ جہنمی ہے یا ایسا ہے اس طرح کی باتیں نہیں کرنے چاہیے یہ صرف ایک اندیشہ ہے کہ ہاں اگر ہلکی میت ہوگی تو امید ہے حسنِ ذن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اس کی مغفرت ہو اور وہ جنتی ہو پتھر میں حسن عالے پرنوار پرنوار بنایا